سفر کی کامیابی سفر کی بہت بہت شب کامنا ہے دوستو جیسے کی میں نے کل کہا تھا کہ دراصل راحل گاندی کی بھار جوڑو یاترہ کا پہلے چرن پورے ہونے پر اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس یاترہ کے 108 دنوں کے سفر میں یا اپنے پہلے چرن کے پورے ہونے میں یہ یاترہ کتنی کامیاب رہی یا راحل گاندی کتنی بڑی لکیر کھینچنے میں کامیاب ہو پائے دیکھیں جو تو کانگریس کے پرانے کاریے کرتا ہے یا پرانے سپورٹر ہیں جو چاہتے ہیں کہ کانگریس دوارہ زندہ ہو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ یاترہ پوری طرح سے کامیاب رہی کیونکہ اس میں اتنی بھیڑ جوٹی جو اپنے آپ میں درشاتی ہے کہ یہ یاترہ دراصل لوگوں کے دلوں کو چھونے میں کتنی کامیاب ہوئی لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 8 سال سے جو اس دیش میں چل رہا ہے جو ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑایا جا رہا ہے اگر اس سے نپڑنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کانگریس پھر سے اپنے پیاروں پہ کھڑی ہو تو آپ کو اپنے چشمے کی دھول صاف کرنی ہوگی تاکہ آپ صاف صاف دیکھ پائیں نہ صرف اچھا اچھا ہرا ہرا یہ بھی دیکھ پائیں کہ دراصل کیا زمین کانگریس کی جو پوری سوکھ گئی تھی اس میں کہیں ابھی بھی کچھ پیچ باقی رہ گئے ہیں کیا اس یاترہ کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ابھی بھی کانگریس کو کام کرنے کے لیے ضرورت ہے آج کی اس ویشلیشن میں میں اپنے حساب سے جو مجھے لگتا ہے کہ جو اس یاترہ نے کامیابی حاصل کیا اس یاترہ نے جو پایا اس کی بات کروں گا ساتھ ہی اس کی بھی بات کروں گا جو ابھی بھی کچھ سوال کانگریس کے سامنے کھڑے ہیں راہل گاندی کے سامنے کھڑے ہیں یوں تو میں نے سو دن پورے ہونے پر بھی اس یاترہ پر ایک چھوٹا سا ویشلیشن کیا تھا اور آپ کہیں گے کہ یاترہ پوری ہونے کے بعد اس پر پورا ویشلیشن ہونا چاہیے تھا لیکن یاترہ کے پہلے چرن پورا ہونے پر میں یہ ویشلیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ اب موٹا موٹی طور پر دیکھا جائے تو اس یاترہ کا جو مکھے مقصدیا مکھے ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو چکا ہے اب آپ کے پاس آپ نے آدھا ہریانہ کور کر چکا ہے آدھا ہریانہ بچا ہے اتر پردیش کا صرف کچھ پارٹ ہے جہاں مشکل سے دو لوگ سوہ سیٹو پر آپ ایمپیکٹ چھوڑیں گے کہنے کو آپ کے پاس صرف ایک پنجاب راجی ہے جو بڑا راجی ہے جہاں اس یاترہ نے ہو کر جانا اس کے بعد جمہو کشمیر میں تو کانگریس اپنے آپ میں ویسے ہی مضبوط پارٹی ہے تو اس لیے میں نے سوچے کہ آج 108 دن پورے ہونے پر اور جو پہلا چرن پورا ہونے پر بھی ایجے پی کے مقابلے اس لکیر کو کتنا بڑا کر پائے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو آج کے سوشلیشن میں میں شروعات اگر اس یاترہ کی کامیابی سے کروں کہ میرے حساب سے اس یاترہ نے کیا پایا تو اس میں مجھے لگتا ہے سب سے پہلا پوئنٹ میرا یہ ہے کہ راہل گاندی کی پپو کی چھوی سے راہل گاندی باہر نکلے اور ساتھ ہی کانگریس کا جو کارڈر ہے کانگریس کا جو اصل کاری کرتا ہے جو زمینی کاری کرتا ہے اس میں اتصاہ وردی ہوئی اس کا اتصاہ واپس آیا یا یہ کہیں کہ اس میں جوش پرپور بھرا گیا دیکھیں اس یاترہ کے دوران راہل گاندی نے کئی بار اپنی پپوچھ ہبی کے بارے میں بتائے کہ کس طرح سے ایک سنیوجی طریقے سے انہیں دو ہزار دس سے لگاتا ٹارگیٹ کیا میں نے بھی اس پر ایک پروگرام بنایا تھا کہ کیوں اس یاترہ کے دوران آپ کو معلوم تھا کہ ہم سب جانتے ہیں دراصل یہ جو یاترہ ہے یہ راہل گاندی کا ری لانچ پلیٹ فارم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہہ کیا سکتے ہیں تو ہے یہ ری لانچ پلیٹ فارم ہے راہل گاندی کا کیونکہ راہل گاندی بھی جانتے ہیں کہ یہ جو موقع ہے نہ صرف راہل گاندی کے لیے نہ صرف کانگریس کے لیے بلکہ دونوں کے لیے آخری موقع ہے کیونکہ اس سے زیادہ اب کانگریس نیچے جا نہیں سکتی اور اگر اب بھی بھی کانگریس اوپر نہ آ پائی تو پھر اس کے بعد کانگریس کا اوپر آنا نہ بھونکن ہے کیونکہ پارٹی کا سب سے بڑا نیتہ اگر سڑک پہ اترتا ہے تقریباً تین ہزار کلومیٹر ناپ چکا ہے اور تقریباً ساڑھے پانسو کلومیٹر باقی بچا ہے اس کے باوجود بھی اگر نہ پارٹی کھڑی ہو پائے نہ نیتہ کھڑے ہو پائے تو پھر اس پارٹی کا بھویشے نہیں ہو سکتا اس لیے دونوں کے لیے کانگریس اور راہول گاندی کے لیے یہ ری لانچ بہت ضروری تھا بہت اہم تھا اور اس کے پوزیٹیو نتیجے آنا بھی بہت اہم ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی کامیابی تو راہول گاندی نے یہی کی اپنی پپو کی چھوی سے باہر نکلے لوگوں نے ان کی باتوں کو سیریسلی سنا لوگوں میں ان کی باتوں کا اثر ہوا باوجود اس کے کی گودی میڈیا نے ان کو کور نہیں کیا اس کے باوجود ان کی باتیں دور تک پہنچی اسی لیے ان کی جو ریلی ہے یا جو ان کی پد یاترہ ہے اس میں اتنے لوگ ہی کٹھا ہوئے ساتھ ہی سب سے بڑی جو کانگریس کے لیے خوشکوری یہ رہی جو کانگریس کا جو کارے کرتا ہے جو گراس روٹ کارے کرتا ہے جو زمین پہ کام کرتا ہے اس یاترہ نے اس میں ایک جوش بھر دیا جوش خاص کر کے جن جن راجیوں سے گزری ہے یاترہ اس میں کارے کرتا ہوں میں نیا جوش بھر دیا اور جو کارڈر ہے کانگریس کا جو کارڈر ہے وہ پھر سے کھڑا ہو گیا مجھے لگتا ہے سب سے پہلی کامیابی دونوں فرنٹ پر راہول گانڈی کے خود کے لیے اور کانگریس کے لیے یہ رہی دوسری چیز راہول گانڈی کے بارے میں اگر میں کہوں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی جو پپو کی مجھ سے باہر نکلے ہیں بی جے پی کا ہزاروں ہزار کروڑ برباد ہو گیا بی جے پی یا ان کے سمر تک جو بھی اس میں پیسہ لگا رہے تھے جو ایک کیمپین چلا رہے تھے وہ ہزاروں کروڑ پیا تو برباد ہوا ساتھی ساتھ راہول گانڈی نے اپنی ایک برینڈ ویلیو بنائی ہے جی ہاں برینڈ ویلیو بڑی ہے جب یہ یاترہ شروع ہو رہی تھی تو اس وقت مانا یہ جا رہا تھا کہ بہت سارے جو سروے کرنے والے انہوں نے یہ کہا تھے کہ اس وقت جو برینڈ ویلیو نریندر موڈی کی تھی وہ تقریباً 38 کے آس پاس تھی اور راہول گانڈی ان کے مقابلے 6 سے 8 پرشنٹ کے بیچ میں تھے لیکن اس یاترہ کے پہلے چرن پورا ہوتے ہوتے وہ گراف راہول گانڈی کا بہت اوپر آگئے کیونکہ وہ احصل میں کتنا بڑھا ہے یہ تو ابھی آنا باقی ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً تقریباً جو ہے وہ موڈی کے آس پاس برینڈ ویلیو راہول گانڈی کی فلحال تو پہنچ گئی ہے اب وہ دوہزار چوبیس تک کتنی رہتی ہے اس کے بھی کہنا مشکل ہے لیکن برینڈ ویلیو راہول گانڈی کی بہت بڑی ہے اس سے اس یاترہ کے ذریعے راہول گانڈی نے اور کانگریس نے ایک نیا سندیش بھی ضرور دیا آپ کو صاف صاف سندیش دکھا اس کا سب سے بڑا ایکزامپل بھی میں آپ کو دوں گا وہ سندیش یہ تھا کہ یہ نئی کانگریس ہے جی ہاں نئی کانگریس راہول گانڈی نے نیا کارٹر کھڑا کرنے کی کوشش کی یو آ کانگریس کی چھوی لانے کی کوشش کی اس میں آپ دیکھئے کہ ادھارن کے طور پر جو ایک سو اٹھتیس بھارت جوڑو یاتری ان کے ساتھ چل رہے ہیں ایک سو پینتیس ان کی ایوریج ایج اٹھتیس سال ہے یعنی یو آوں کو تریج دی دیش کے الگ الگ کونوں سے آئے تھے وہ اور ساتھ میں اگر راہول گانڈی کے اسپاس دیکھا ہو تو آپ کو دو تین بھزرگ نیتا جو ہیں جی رام رمیش دگوی جیسے ان کے لاؤا یا جو ستھانی نیتا ان کے لاؤا باقی جو اسی آترا کے دوران پورے چلے ہیں وہ یو آ چہرے آپ کو نظر آئے وہ سندیش دینی کی کوشش راہول گانڈی نے دراصل یہ کی تھی کہ یہ نئی کانگریس ہے یو آ کانگریس ہے اور اسی کا ایک اور ادھارن جو راہول گانڈی نے کہہ جاتا ہے کہ پہلی بار ویٹو پاور کا استعمال کیا وہ ہے ہیماچل کے نئے مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو جی ہاں سکھویندر سکھو یو آ بریگیٹ سے آتے ہیں اور اس بار راہول گانڈی نے ان پر ویٹو کی کہ نہیں انہی کو یہ مکہ منتری کی کورسی دی جانی چاہیے یہی ڈیزرونگ کیڈیڈیٹ ہے تو وہاں راہول گانڈی نے اپنی چھاپ بھی چھوڑی اور ساتھ نے یہ سندیش بھی دیا کہ آنے والے وقت میں کانگریس میں یو آوں کا کیا رول ہونے والا ہے ایک چیز اور راہول گانڈی نے پرسنل لیول پر اس یاترہ سے پایا وہ یہ پایا کہ صاف ہو گیا اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ کانگریس کی طرف سے پردھان منتری کا چہرہ راہول گانڈی ہی رہیں گے یہ ایمیج بلکل صاف ہو گئی کسی کے دماغ میں اگر ڈاؤٹ بھی تھا کہ جو چاہ رہے تھے کانگریس کے اندر بھی آواز اٹھا رہے تھے کہ کسی اور کے چہرے پہ دوہزار چوبیس میں جانا چاہیے کانگریس کو یا کسی بھی چہرے کے بغیر جانا چاہیے وہ سب کو میسیج چلا گیا کہ دراصل چہرہ تو کانگریس کا راہول گانڈی ہی ہے اور راہول گانڈی ہی جو ہے دوہزار چوبیس میں پارٹی کی نئیہ کو آگے لے جائیں گے پھر جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگوں نے سوال اٹھائے ایون کانگریس کے لوگوں نے سوال اٹھائے کہ یہ یاترہ کنیا کماری سے کیوں شروع کی گئی جہاں الیکشن ہے گجرات وغیرہ وہاں سے شروع کی جانی چاہیے تھی دیکھئے وہ انسان اتنا بیوکوف نہیں ہے کہ جب یاترہ اتنی بڑی یاترہ پلان کر رہا اور بینا سوچا سمجھے پلان کی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے راہول گانڈی یا ان کی ٹیم نے بہت سوچ سمجھ کے یاترہ کا روٹ پلان کیا اور سب سے بڑا وجہ اس کی یہ تھی جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ دوسروں کے territory میں جانے سے پہلے راہول گانڈی نے کہا کہ جو اپنی فیلڈ ہے جو اپنا گڑھ ہے اسے مضبوط کیا جائے اس لئے آپ دیکھئے کہ تامیل لادو میں بیشک آپ چھوٹی پارٹی ہیں لیکن آپ وہاں پر ہیں کیرل میں آپ بڑی پارٹی ہیں مضبوط پارٹی ہیں آندر پردیش اگر تیلنگانہ کو چھوڑا جائے وہاں پر تھوڑا سا کم کمزور ہے پارٹی باقی آپ کرناٹک مہاراشتھ مدیر پردیش راجستان حریانہ پنجاب جہاں سے بھی یہ پارٹی ہو کے گزرے گی وہاں پارٹی مضبوط ہے اپنا کارڈر ہے پارٹی کا سنگٹھن مضبوط ہے اس لئے راہول گانڈی نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنے گڑ کو مضبوط کیا جائے اور یہ بہت سمجھداری کی بات ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے کانگرس اگر اپنا گڑ مضبوط کرتی ہے تب ہی اگلی یاطرہ پر پارٹی ایسے راجیوں میں جا سکتی ہے جہاں سنگٹھن کمزور ہے کیونکہ اگر دوسری جگہ پہ جا کے آپ سنگٹھن مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور اپنا گڑ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر دوہزار چوبیس کے لڑائی تو اس سے پہلے ہی ہار جاتی ہے کانگرس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑیا قدم تھا ایک چیز اور مجھے اس یاطرہ میں جو مجھے لگتا ہے کہ کانگرس کے لئے اچھا کام کر گئی وہ یہ تھا چاہے وہ ساورکر کا مددہ ہو چاہے وہ رہو رام راجن کا شامل ہونا ہو ان کا رہول گاندی کا دورہ انٹرویو کرنا ہو یا پھر جو ہے وہ جیسی آرام کا مددہ اٹھانا ہو اس چیزوں سے رہول گاندی نے اپنی جو سوچ ہے وہ بلکل صاف کر دی اپنی جو تھوٹ ہے اپنی جو ایڈالوجی ہے وہ بلکل کلیر کر دی جب آپ بات کرتے ہیں ساورکر کی بات کرتے ہیں جب معلوم ہے کہ آپ کا ایک جو سہیوگی ہے وہاں پر وہ ساورکر کے جو ہے وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں اس کے باوجود آپ نے اپنی ایڈالوجی صاف رکھی کہ نہیں ساورکر پہ ہماری یہ سوچ ہے اور ساتھ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسری رام تو سب مانتے ہیں لیکن ہم جیسی آرام بولیں گے کیونکہ رام کے ساتھ سیتا کا نام بھی اتنا ہی ضروری ہے ہندو دھرم ملے جتنا شری رام کا نام ہے تو دراصل یہ آپ کی ایڈالوجی بتاتی ہے لوگوں کے دماغ سے کلیر ہو گیا کیونکہ پہلے آپ کبھی جنے ادھاری ہندو بن جاتے تھے کبھی آپ جو ہے وہ مسلمانوں کو نراز نہ ہو جائیں اس لیے دھیان رکھتے تھے لیکن اب آپ نے کلیر کر دیا کہ دراصل چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے ہکھ ہو چاہے عیسائی ہو یہ پارٹی جس لائن پہ پہلے چلتی تھی واپس اسی لائن پہ آگی اپنے آئیڈالوجی سرف دھرم سبھاو کے آئیڈالوجی لے کے چلے گی اور ساتھ ہی رگو رام راجن کے ذریعے آپ نے یہ بھی سوچ کلیر کر دی لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ دیکھئے پارٹی اصل میں فیوچریسٹک صرف باتیں نہیں کرتی ہے کہ یہ سمسیہ ہے روزگار بے روزگار یا انڈسٹری ڈوب رہی ہے اس صرف باتیں نہیں کرتی مہنگائی پہ باتیں نہیں کرتی دراصل پارٹی کی سوچ کیا ہے اگر پارٹی کو ستہ ملتی ہے تو وہ پارٹی اس سمسیہوں سے کیسے جوجے گیا ان سمسیہوں سے کیسے پار پائے گی وہ آپ نے رگو رام راجن کے ذریعے لوگوں کو اپنا میسیج کلیر کر دیا کہ دیکھئے ہماری فیوچریسٹک سوچ کیا ہے جیسے 1991 میں جب سرکار نے آئی تھی جس طرح سے ادھاروادی نیتیاں اس وقت اپنا ہی تھی تو یہ بھی ایک سندیش دیا گیا ہے کہ کانگریس پھر اسی طرح کی ادھاروادی نیتیوں کی طرف بڑھے گی اگر ستہ میں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ سندیش جو ساف گیا آئیڈالوجی کا اور فیوچر کی پلاننگ کا وہ ایک بہت اہم قدم اس یاترہ کا تھا جو شورٹ ٹم آپ کو معلوم ہے پوری اس یاترہ کے دوران راحل گاندی سے ایک سوال ہر بار پوچھا گیا وہ جیرام رمیش سے بھی پوچھا گیا کہ کیا اس یاترہ کا چناوی فائدہ ہوگا کیا اس یاترہ کا چناوہ پر کچھ اثر پڑے گا اور ہر بار راحل گاندی ہو چاہے جیرام رمیش ہو چاہے اور نیتا ہو سب نے یہ کہا کہ یہ یاترہ چناوی یاترہ نہیں ہے چناوی فائدہ کے لئے نہیں ہے یہ جو سامپردہ ایک سدبھاونا اس کے لئے ہے دراصل سننے میں یہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا ہے تو پارٹی دراصل NGO تو ہے نہیں ہوگا تو چناوہ کے لئے ہی جو بھی ہوگا لیکن اس سے سندیش یہ جا رہا تھا کہ پارٹی اب شورٹ ٹم پولیٹکس پہ نہیں کام کر رہی ہے اب لانگ ٹم ویجن پہ کام کر رہی ہے شورٹ ٹم ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ویدھان سبھا چناو جیتنا ہے اس کے لئے اگلے سال ہونے والے ویدھان سبھا چناو جیتنا ہے نہیں جب راحل گاندی یہ کہتے ہیں کہ چناوی فائدے کے لئے یاترہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ جانتے ہیں کہ چناو پہ اس کا اثر تو پڑے گا ہی پڑے گا پارٹی کو چناوی فائدہ تو ہو گئی ہوگا ورنہ وہ ایسے مدے کیوں اٹھاتے اپنی ڈیلیوں میں اپنی بھاشن میں مودی سرکار پہ اٹیک کیوں کرتے ادانی امبانی کو لے کے کیوں بات کرتے یا جیسے آرام کی بات کیوں کرتے مدے تو سارے راج نیتک ہے لیکن وہ یہ سندیج دے رہے ہیں کہ ہم اب شورٹ ٹم گین یا شورٹ ٹم پولیٹکس میں بشواس نہیں رکھتے راہل گاندی اب لانگ ٹم پولیٹکس میں کام کرنا چاہتے ہیں ہو جکتا ہے اس کا پارشل اثر دو ہزار چوبیس میں ہو لیکن اس کا بڑا اثر اس کے بعد سیاترہ کا دکھائی دے سکتا ہے یہ مجھے سوچ لگی راہل گاندی کے سیاترہ کے دوران آخری میں کامیابی کی باتوں میں اگر میں کہوں تو آخری میں جو سب سے اہم ہے میرے حساب سے جو میری پرسنلی مجھے لگتا ہے جو سب سے اہم اسیاترہ کی کامیابی اس کی بات کروں گا اور اس بارے میں میں پچھلے کئی وقت سے کہتا آ رہا ہوں کہ کانگریس کو اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے کانگریس کا سیوہ دل جی ہاں میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے بی جے پی کے لیے فیلڈ میں آر ایس ایس کام کرتا آر ایس ایس کے کاری کرتا گھر گھر جا کر لوگوں تک بی جے پی کی بات پہنچاتے ہیں وہی کام کانگریس کی سیوہ دل کا تھا اور کانگریس کے سیوہ دل اتنا کمزور ہو چکا تھا اسی بجائے سے کانگریس کی جو نیتیاں ہیں یا کانگریس کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن اس یاترہ میں کانگریس کا جو سیوہ دل ہے وہ بہت مضبوط ہوا ہے اس کا ایکزامپل یہ ہے کہ جب رہول گاندی کی جو یاترہ چل رہی تھی اس میں جو سب سے آگے جو جتھا چلتا تھا ایک آپ نے دیکھا ہوگا سفیڈ ٹوپی پہنے ہوئے وہ کانگریس سیوہ دل کا تھا کانگریس سیوہ دل کے سو ڈیڑھ سو لوگ ہمیشہ یاترہ کے ساتھ چلے ہیں اور ہر راجے کے ہر منڈل کے الگ الگ سیوہ دل کے الگ الگ گروپ چلا ہے تو کانگریس کے جو سیوہ دل میں جو نئی جان پھوکی ہے جو میں پہلے سب سے پہلا پوئنٹ کارٹر کی بات کر رہا تھا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کانگریس کا جو سیوہ دل مجبوط ہوا ہے وہ کانگریس کے لئے دراصل مجھے لگتا ہے وہ سنجیب نے سب سے بڑی اسی آترہ سے نکل کے آتی ہے کیونکہ اگر سیوہ دل مجبوط ہوگا تو بی جے پی کا کارٹر کاری کرتا ان کے ساتھ چلے گا وہ بھی مجبوط ہوگا اور اس کے بعد سنگٹھن اپنے آپ جو مجھے لگا کہ کانگریس کے لئے اور راہل گاندی خود کے لئے اسی آترہ سے نکل کے آئے لیکن کچھ سوال ابھی بھی کھڑے ہیں سوال سب سے بڑا وہی ہے جو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا اسی آترہ کو کانگریس کو راجنیتک روپ سے کچھ فائدہ ہوگا یا راہل گاندی کی صرف پرسنل ایمیج ہی اس سے بڑی ہوئی ہے یا راہل گاندی کا صرف اپنا سٹیچر بڑا ہے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندی کا پرسنل سٹیچر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا کانگریس کو راجنیتک فائدہ ضرور ہوگا لیکن ہاں اس میں بہت ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا راجنیتک فائدہ کب ہوگا یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے یہ وقت بتائے گا کیونکہ امیڈیٹ فائدہ آپ کو شاید نا دکھے لیکن اگلے سال جو ہونے والے ویدان سبا چناؤ ہے اگر کرناٹک بی جے پی کانگریس جیتتی ہے بی جے پی سے چھینتی ہے تو وہ اس یاترہ سے جو مومنٹم بنا ہے اس پہ سونے پہ سوہا گیا کا کام کرے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو یاترہ چل رہی تھی جیسی ہیماچل جیتا کانگریس نے تو کانگریس کے اندر نیا جوش وہ ان کے چہروں پر بھی خوشی آگی تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ کرناٹک جیتی ہے کانگریس تو اس یاترہ کے مومنٹم کو بہت بل ملے گا اور ساتھ ہی سارا ڈیپینڈ کرتا ہے جو سنگٹھن ہے جن راجیوں سے خاص کر کے یاترہ گزری اب وہاں کے سنگٹھن کو کام کرنا ہے اس مومنٹم کو جاری رکھنے کے لئے اگر وہاں سنگٹھن ڈھیلا نکلا تو پھر اس یاترہ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا اور اگر سنگٹھن نے کام کیا وہاں پر اور اس یاترہ کا مومنٹم بنائے رکھا تو پارٹی کو راجنیتی فائدہ ضرور ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ آج نہ ہو کل نہ ہو پرس ہو لیکن فائدہ ضرور ہوگا ایک دوسرا سوال اب یہ اٹھ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے بہت جنرون سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسا میں نے بھی کہا کہ اس یاترہ کے ذریعے راہول گاندی نے ایک سندیش دیا یواؤں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لوگوں کو سندیش دیا کہ یہ یواؤں کی پارٹی ہے یواؤں کی اہم حصے داری اس میں ہونے والی ہے اور ملکار جن کھڑ کے جب ادھیکش بنے راشتری ادھیکش انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس میں یواؤں کو ترہیج دی جائے گی لیکن اس سب کے بیچ میں بہت سارے جو پرانے نیتا ہے وہ اتنے اتصاہیت نظر نہیں آئے اس یاترہ کی کامیابی کو لے کر یا یہ سب جو کانگریس میں چلڑا اس کو دیکھیں وہ چہرے پہ ان کے ابھی بھی مایوسی نظر آتی ہے اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے نیتا میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت سارے نیتاؤں کا اس یاترہ کے دوران کچھ خاص بیان نہیں آتا بی جے پی اٹیک کرتی ہے کانگریس پہ اٹیک کرتی رہی راہول گاندی پہ اٹیک کرتی رہی لیکن پارٹی کے سینئر نیتاؤں کی طرف سے کچھ خاص اس پہ رییکشن نہیں آیا ایک سوال اور جو میرے من میں ہے وہ یہ ہے کہ حالنکی میں نے کہا کہ یواؤں کو بھروسو دیا راہول گاندی نے سیاترہ کے دوران کی آپ چلو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے ساتھ میں کہ یواؤں کو موقع ملے گا کب سچین پائلٹ جیسے لوگوں کو موقع کب ملے گا چلیے جو ترہ دیتیس اندیا جیسے جو موقع پرست تھے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گے جتن پر ساتھ پارٹی چھوڑ کے چلے گے لیکن جو موقع نہ ملنے کے باوجود بھی سچین پائلٹ جیسے لوگ ابھی بھی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں موقع کب ملے گا یہ بھی ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب بہت جل پارٹی اور راہل گاندی دونوں کو دینا پڑے گا اور ایک آخری سوال جو میرے دماغ میں ابھی بھی کھڑا وہ یہ ہے کہ راہل گاندی نے ہر چیز پہ کام کر لیا کانگریس نے ہر چیز پہ کام کر دیا اپنے آئی ٹی سیل کو مضبوط کر دیا اپنے جو ایونٹ مینیجمنٹ ٹیم ہے اس کو مضبوط کر دیا اپنے میگا ایونٹ جو ہے وہ اورگنائز کیا لیکن ایک چیز پہ ابھی بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے راہل گاندی کی بھاشا جی ہاں مدھے بہت بڑیا اٹھاتے ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے کمنٹ میں بھی یہ بات لکھی اور میں بھی اگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ مدھے بہت صحیح اٹھاتے ہیں بہت اہم بہت زوردار مدھے اٹھا رہے ہیں آج نہیں اٹھا رہے ہیں ساتھ آٹھ سال سے جب سے بی جے پی پاور میں ہی تب سے راہل گاندی لگاتار صحیح مدھے اٹھا رہے ہیں بعد میں باتیں سچ بھی ہوتی ہیں جن باتوں کو ان کا مزاگ بنایا جاتا ہے لیکن وہ جو امپیکٹ لوگوں پہ نہیں چھوڑ پاتے اس کی وجہ ہے جو راہل گاندی کی جو بھاشا ہے اس پہ جو پکڑا بھی کمزور ہے خاص کر ہندی بھاشا میں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے راہل گاندی کو کام کرنا ہوگا دیکھئے وہ کئی بار ایک بھاشا کے شبد کے ہیر فیر سے ہی اس دن جو چین پہ لے کے جو راہل گاندی نے بات کہی اور جو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے سینک پیٹے وہ ایک شبد کا ایک تھوڑا سے ہیر فیر ہونے کی ویعے سے وہ بی جے پی کو ایک موقع مل گیا ہم کو گھیرنے کا تو ان سب چیزوں کو دھیان پہ رکھنے کے مجھے لگتا ہے راہل گاندی کو اپنی بھاشا پہ کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کام ضرور کرنا چاہیے اور اپنے جو ڈیلیوری ہے جو آپ کے بھاشن کی ڈیلیوری ہے اس میں تھوڑا ڈراما ڈائز اس میں تھوڑا ڈراما ڈال کے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے اب اگر آج کی ساری باتچیت کا اگر میں نشکرش نکالوں تو میں اپنے نشکرش میں میرے حساب سے دو تین پوائنٹ آتے ہیں ایک تو مجھے لگتا ہے جو ابھی اس یاترہ کے ترنت بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو جو ایک کاریکرم کانگریس کرنے والی ہے وہ بہت بہترین قدم ہے وہ ایک مومنٹم کو قائم رکھنے کی بہت بہترین جو ہے کوشش ہے اور ساتھ ہی جیسے میں نے کہا کہ اگر اگلی یاترہ پلان ہوتی ہے گجرات سے لے کے نورتیس کو وہ ظاہر سی بات ہے کانگریس سے جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ most probably وہ یاترہ گاڑی سے ہوگی کیونکہ اس کے بہت سارے ریجن ہیں ایک تو راحل گاندی کی سیکیورٹی کا ریجن ہے دوسرا راحل گاندی کی جو ہیلتھ ہے اس کا بھی ریجن ہے ان کے شاید کسی گھٹنے میں کچھ دکت آ رہی ہے لوجسٹک کی پرابلم ہے تو کافی حد تک یہ ہے کہ وہ یاترہ شاید گاڑی سے ہوگی پیدل نہ ہو کر یا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچ پیچ میں پیدل بیچ پیچ میں گاڑی اس طرح سے کچھ کیا جائے گا لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کی ٹائمنگ کا بہت دھیان رکھنا پڑے گا دوسری بات اب کانگریس کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو کشیتری نیتا ہیں یا جو ریجنل کشترب جن کو بولتا ہیں کہ جہاں نیتا جو کشیتری نیتا وہ پارٹی سے بڑا ہو گیا ہے وہ پارٹی کو بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے نیتاؤں کو کانگریس کو دھیرے دھیرے ڈاؤن کرنا پڑے یا انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کسی نیتا پارٹی آپ سے اوپر ہے بی جی پی سے کانگریس کو جو لگاتار ہار مل رہی ہے اس کا بڑا ریزن یہ ہے جیسے سب لوگ کہتے ہیں بی جی پی کسی پارٹی ہے جو 24 گھنٹے چناؤوی موڈ پہ رہتی ہے اور اس کی کامیابی کا بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک چناؤ ختم نہیں ہوتا دوسرے چناؤ پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے یہ بہت بڑی ہے پارٹی میں تاریف کروں گا بہت زبردست چیز ہے پارٹی کے اندر کانگریس کو بھی اسی موڈ پہ آنا پڑے گا اگر اس جو نیگٹیو کیمپیئن ہے وہ بھی ختم کر دے گا تو اس مومنٹم کو قائم رکھنے کے لئے اگلی آترہ پہ جانے کا فائدہ تب ہی ہے کہ پارٹی میں یہ سوچ ڈالی جائے کہ ہمیں بھی پارٹی دوبارہ کھڑی ہو پائیں گے اگر نہیں کھڑے ہو پائیں یہ یہ سوچ ڈیولپ کر سکتے بیٹھے بیٹھے کھانے جو کانگریش ہو چکی ہے کہ تھکھار کے پاور انہی کے پاس آئی گی تو وہ ہونے والا نہیں ہے اگر اسی سوچ پہ سیاترہ کو لے پہلے چرن کو لے امید کرتا ہوں آپ کو شاید پسند آگر آپ سیاترہ سے نکلی ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں ہمارے چینل کو like share اور subscribe جرور کیجئے گا آپ جو ہے ہمارا thanks button دبا کے نمشکر